یہاں کی ترو تازہ ہوا دیکھ کر سب کچھ میں بھول سا گیا تھا صرف اسی میں مگن تھا کہ سامنے پانی تھا پانی کو دیکھتا رہا سامنے سورج گروہ ہوتا رہا ایسے ہی میرا سفر کٹتا رہا شیخ صاحب بڑے شوک سے ویڈیو بنا رہے تھے اور میں اس ویڈیو کے مزے لے رہا تھا تو یہ سفر ہمارا بہت ہی عالی قسم کا ہوا کیونکہ اس کے اندر پانی شاویلتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں تو ویسے ہی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت ہی اثر رکھتی ہے یہ ڈلتی شام دیتی ہے خوشیاں تو کہیں گم کا بے گام دل نہ امید تو نہیں نہ کام ہی تو ہے لمبی ہے گم کی شام مگر شام ہی تو ہے جب سامنے پانی ہوں اور گروہ بے آفتاب کا منظر ہو تو پھر شاید ہی ہی نکلتی ہے اس لیک کا بھی ہم نے کافی نام سن رکھا تھا تو سوچا کہ نکلتے ہیں وزیٹنگ کے لیے میں اور شیخ صاحب اس جگہ پر پہنچے اور جب یہ جگہ پر پہنچے تو اس وقت گروہ بے آفتاب کا ٹائم ہو رہا تھا اور منظر بہت ہی عالی درجی کا تھا کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ کہیں نکلے نہیں تھے تو شیخ صاحب میرا پروگرام بن گیا اس جگہ پر ہم نے وزیٹنگ کی اور بہت ہی زیادہ انجوائی کیا یہ پہل ہمارے یادگار لمحوں میں سے ایک اور یادگار لمحہ بن چکا ہے بیسٹ آف لگ شیخ السلام علیکم ڈائیز ابھی میں موجود ہوں شیخ صاحب کے ساتھ میں اور شیخ صاحب دونوں موجود ہیں بہت ہی پیاری لیک ہے چطوری لیک کے نام سے اس کو جانا چاہتا ہے اور یہاں پر بہت ہی اچھا موسیمی ہے اور تھنڈی ہوای چل رہی ہیں تو یہ ہمارا ٹور تھا آج کا چطوری لیکن یہ ٹور تھا نہیں بس یہ ہے کہ چلتے چلتے بنا لیا تو انشاءاللہ نیکس ٹور میں ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ